السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمبر علماء اکرام کے تاریخی اور ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل پر وزٹ کریں فی امان اللہ اپنا خیال رکھئے اور ہمارے چینل کا بھی خضر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اس طرح سکھ جایا اپنے صحابہ کو کہ جب کائنات میں کوئی تغییر ہوتا تھا تو آپ اس موقع پر صحابہ کا امتحان لیتے تھے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کائنات میں اس تغییر سے میرے صحابہ کے ایمان پر تو کوئی اثر نہیں پڑا سنو توجہ سے بات جب کوئی تغییر ہوتا کائنات میں تو آپ یہ دیکھتے کہ میرے صحابہ جیسے متاثر نہیں ہوئے چھوٹی سی بات پیش آئے کوئی چھوٹی سی بات پیش آئے چھوٹی سی بات میں ارز کرتا ہوں اونٹوں میں خارش پھیل گئی کتنے معمولی چیزیں بہت توجہ سے بات سنو اونٹوں میں خارش پھیل گئی صحابہ نے آنکہ ارز کیا کہ ایرسو اللہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے آپ نے سوال کیا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ اونٹوں میں خارش کہاں سے پھیلیے تاکہ معلوم ہو کہ یہ ایمان سیکھ رہے ہیں تو ان کا اپنا خیال کیا ہے آیا انہیں خارش کی بیماری اللہ کی یاد دلاتی ہے یا انہیں خارش کی بیماری بیماری سے پھیلنا یا ایک اونٹ کو ہو گئی جی سب کو ہو گئی یہ ان کا خیال ہے صحابہ نے آرز کیا کہ ایرسو اللہ ایک اونٹ کو خارش ہو گئی تھی پھر اس سے سب کو ہو گئی ہم صبح دشان تک جتنا بھی بولتے ہیں ہم صبح دشان تک جتنا بھی بولتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر ایک ایک لفظ پر غور کیا جائے تو صبح سے لے کر شام تک مسلمان شرک کو بولتا ہے جی ہاں اگر غور کیا جائے صبح سے لے کر شام تک اگر غور کیا جائے مہلیہ صاحب احمد علیہ اس کوشش میں تھے کہ اس دعوت کی نقل حرکت اور محنت سے کم سے کم ایمان والا اس پر آ جائے کہ اگر ایک کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے جسے اللہ کے غیر سے ہونے کی بو آتی ہو تو دوسرا فوراں ٹوک دے کہ نہیں غلط کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے اللہ کرنے والے ہیں حس احمد دے مہلیہ صاحب میرا دل چاہتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ کم سے کم مسلمان ایمان کی اس صداح پر آ جائے اس دعوت کی محنت سے کہ اگر کسی کی زبان سے کوئی لفظ ایسا نکلے اس سے شرک کی بو آتی ہو تو دوسرا کہہ نہیں نہیں غلط کہہ رہے ہو ایسا مت کہو اللہ کرنے والے ہیں چنانچہ ہوا ایسا حضرت لیٹے ہوئے تھے کوئی آیا اور آ کر یہ کہا کہ حضرت یہ کوئی آپ سے بات کر رہے تھے کسی نے کہا کہ یہ تو اتفاق سے ہو گیا انہوں نے ہرے کیا کہا تم نے پھر اٹھ کر بیٹھ گئے فرمایا اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا اتفاق سے ہونا یہی دہریت ہے یہ کہو کہ اللہ کے کرنے سے ہوا تو میں نے عرض کیا کہ صحابی سے آپ نے پوچھا کہ انٹوں میں خارج کیسے پھیلی صحابی نے عرض کیا کہ ایک انٹ کو خارج ہو گئی تھی پھر اس سے سب کو ہو گئی آپ نے فرمایا کہ جب انٹوں سے خارج انٹوں میں پھیلی ہے پہلے انٹ کو کہاں سے ہوئی یہ بتاؤ پہلے انٹ کو خارج کہاں سے ہوئی اگر انٹوں سے خارج پھیلی ہے انٹوں میں پہلے انٹ کو کہاں سے خارج ہوئی یہ سمجھانے کے لئے یہ سمجھانے کے لئے کہ جو حکم آتا ہے براہ راست اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے جس کے لئے بھی آتا ہے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے کوری مریض کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے جس کی انگلیوں سے خون نظر آ رہا ہوتا تھا جس کی انگلیوں سے زخم نظر آ رہے ہوتے تھے ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے کسی نے کہا عبداللہ بن عمر سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی کوری کا مریض ہے اس کو جزام ہے آپ اخزا کھانا کھا رہے ایک پلیٹ میں میں زیقی نہیں تو پہر عرض کر سکتا ہوں کہ اگر مسلمان میں ایمان آ جائے تو پھر مسلمان میں آپ اس کی محبتیں بھی آ جائیں جی ہاں اچھد بنایا ہے مسلمان کو شرک نے ایمان آئے گا تو آپ اس کی محبتیں بھی آئیں اس لیے کہ اللہ علیہ بلعزت نے بے غرض محبت کا وعدہ جو کیا ہے قرآن میں وہ ایمان آمال سالحہ پر کیا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعِلُهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا وُدھ کہتے ہیں بے غرض محبت کو کہ اگر یہ ایمان آمال سالحہ پر آ جائیں تو ہم ان کے درمیان ایسی محبت پیدا کریں گے کہ یہ اپنے پڑائی کی تمیز ان میں سے ختم ہوگی کھانا کھائیں گے یہ ایک پڑائی میں ساتھ کھانا کھائیں گے ان کے اپنے پڑائی کی تمیز ختم ہو جائیں اور اگر ایمان آمال سالحہ پر نہ آئیے تو ان میں ان کے خاندانوں میں ان کے قبیلوں میں ان کے علاقوں میں وہ خوریزیاں ہوں گی کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنیں گے اور دنیا میں بدامنی پھیلے گی دنیا بدامنی پھیلے گی وجہ اصل یہ ہوگی کیونکہ بے غرض محبت کا اتفاہ ہے جو بے غرض محبت کا جو وعدہ ہے وہ سر ایمان آمال سالحہ پر ہے ان اللزین آمنوا وعملوا صالحات سجلہ لہم الرحمن ودہ ود کہتے ہیں بے غرض محبت کو جو محبت غرض والی ہوتی ہیں وہ نقرتیں پیدا کرتی ہیں اور جو محبت بے غرض ہوتی ہیں وہ محبتیں پیدا کرتی ہیں میں نے عرض کی ایک بات کہ کور کے مریض کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے تھے کیوں اللہ کا حکم اس بیماری کا حکم اللہ کا اس کے لئے میرے لئے نہیں ہے اور جو میرے حکم آئے گا اللہ کا تو میں تنہا کھانا کھا کر بھی اس بیماری سے نہیں بت سکوں گا بیماری کا حکم اس کے لئے میرے لئے نہیں ہے ہمیں اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا ہمارے چیز کے وجود میں آنے کو اللہ کے غیر پر محمل کیے ہوئے ہیں جو چیز بھی ہوتی ہے اس کے ہونے کو اللہ کے غیر پر محمل کیے ہوئے ہیں اس سے یہ ہوگا اس سے یہ ہوگا اس سے یہ ہوگا یہ کہنا کہ اس سے یہ ہوگا اور یہ کہنا کہ اللہ سے نہیں ہوگا ان دونوں میں فرق کیا ہے دونوں میں فرق کیا ہے یہ کہنا یہ کریں گے یہ کہنا کہ اللہ سے نہیں ہوگا فرق کیا ہے فرق کیا ہے دونوں وہ تو جب اللہ کی ذات عالی سے یقین ہٹ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا دستور ہے یہ کہ جو پیر ازاد سے امید نہیں کرے گا ہمیں اسے اپنے غیر کے حوالے کروں گا ایک بات عرض کی ہے کہ اگر یہ ایمان اور یقین ہے تو پھر اللہ رب العزت آپ اس کی محبتیں پیدا کریں گے پھر نفر تو ختم ہوگی زمانہ میں آپ دیکھیں گے بھائی بھائی کے ساتھ بھائی بھائی کے ساتھ بیٹا باپ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانا پسند نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ مسلمان کو بکھرنے کے لیے انہیں یہوجیوں کے طریقوں پر لے جانے کی ضرورت ہے باطل اس کوشش میں ہے کہ انہیں بکھرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے وہ طریقے بدلوں جو طریقے آپ اس کی محبت پیدا کرتے ہیں صحابی نے شکایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہا یا رسول اللہ کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا شکایت کی تو آپ نے کوئی وظیفہ نہیں بتلایا کہ تم یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو اور برکت جائے کھانے میں جی ہاں حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی آپس کی اجتماعیت سے بڑھ کر غیبی مددوں کے برکتوں کے نزول کا اور کوئی سبب اور کوئی وظیفہ نہیں ہے اور آپ اس کی اجتماعیت نہیں ہے تو کتنی چاہے عبادتیں کر لو کتنی چاہے برکتوں کے وظیفے پڑھ لو کتنی چاہے برکتوں کے تعویز کرا لو برکتیں اس میں نہیں ہیں جی ہاں صاحبی نے شکایت کی عزقی کہا خانہ کھاتے ہیں لیکن پیٹ پیٹ نہیں بڑتا آپ نے کہا جواب دیا آپ نے فرمایا لعلکم تفترقون کھانا الگ الگ کھاتے ہو گئے الگ الگ پیٹ میں لے کر الگ کھاؤ تم الگ کھاؤ تم الگ کھاؤ جی ہاں ابھی ہمارے کیا کہ عرض کروں بس شکایت ہوگی کام کرنے والوں میں بھی یہ بیماری ہو گئی ہے کہ الگ الگ کھاؤ حالانکہ جس پلیٹ میں جتنے ہاتھ پڑھتے ہیں اس میں برکت برکت کا مطلب یہ نہیں کھانے زیادہ ہو جائے جی ہاں لوگوں کا سارا برکتیں زمانے میں برکتیں سبٹ کر صرف کھانے کی زیادتی پر آ گئی ہیں پیسے برکت ہو گئی پیسے زیادہ ہو گیا کھانے برکت ہو گیا کھانے زیادہ ہو گیا حالانکہ یہ برکت نہیں ہے صحابہ کے بہت قصے ہیں بہت قصے ہیں جس میں برکت کا مطلب کھانے کا بڑھنا نہیں ہے کھانا بھی اتنا ہی تھا لیکن سب کیلئے کافی ہو گیا کھانا بڑھا نہیں کئی کھانا بڑھتا نظر بھی آیا ہے لیکن بہت سے جگہ آپ دیکھیں گے صحابہ کے واقعات میں کھانا بڑھا نہیں تو میں آرکت کر رہا تھا کہ لوگ برکت زیادتی کو سمجھتے ہیں کہ مال کی زیادتی برکت نہیں بلکہ برکت کسے کہتے ہیں برکت کہتے ہیں امن اور سکون کی زندگی کو برکت کہتے ہیں امن اور سکون کی زندگی برکت امن اور چین کی زندگی کا نام ہے کھانے میں اتمنان اور بیماریوں سے نجات اور پریشانیوں سے نجات یہ برکت کا لفظ ان سارے مسائل پر مشتمل ہے یہ تو دنیا مسائل پیشا رہے ہیں ان مسائل کے پیشنا آنا یہ برکت ہے یعنی امن کے زندگی تو میں نے عرض کیا کہ صحابی نے شکایت کی کہ کھانا کھاتے پیٹنی بردہ فرمایا لَعَلَكُمْ تَفْتَرِقُونَ کہ تم کھانا الگ الگ کھاتے ہوگے اس لئے ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ عابض کی محبتیں اور قرب وہ تو ایمان اور عمال سالحہ پر ہے عمر رضی اللہ تعالی کہ یہاں ایک صحاب آئے اللہ کا راستے سے یہ بھی عابض ہوئے اللہ کا راستے میں نکلے ہوئے تھے غزوے میں ہاتھ کٹ گیا واپس آئے دائیں ہاتھ کٹا ہوا تھا پہنچے سے عمر رضی اللہ تعالی نے ملاقات کی حالات پوچھے کاغوری سنائی اسی درمیان میں حضرت تعالی کی کھانے کا وقت آ گیا دستر خان لگنے لگا دستر خان لگا کھانے رکھا گیا تو عمر رضی اللہ تعالی کو دستر خان پر انہیں خیال یہ ہوا کہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور اس کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر اس کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر لوگ گھن کریں گے لہٰذا بہتر ہے کہ میں یہاں سے خاموشی سے نکل جاؤں کیونکہ میرے ساتھ کھانا بسند نہیں کریں گے عمر رضی اللہ تعالی نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی جو ہٹ رہا ہے یہاں سے یہ اس لئے جا رہا ہے کہ میرے کٹے ہوئے ہاتھ کے وجہ سے میرے ساتھ کھانا کھانا بسند نہیں کریں گے حضرت سمجھ گئے فرمایا یہاں آؤ یہاں بیٹھو اس سخان پر اور عمر رضی اللہ تعالی نے قسم کھائیں اور یہ فرمایا کہ میں میرے ساتھیوں میں سے کوئی اس وقت تک برطن میں ہاتھ نہیں رکھے گا کھانے کے لئے جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس برطن کے اندر نہیں گھما دو گے ایک مسلمان ایک مسلمان کا قرب ایک مسلمان کا قرب دیکھو تو سہی جی ہاں وہ تو ہم بات ہے ایک مسلمان کا قرب کہ میں اس کی تقریب ہوں یہ غبرہ رہا ہے میرے ساتھ کھانا کھانے سے کہ میرے کٹے ہوئے ہاتھ سے لوگ گھن کریں گے مجھے دسخان بھی نہیں بیٹھنا چاہیے وہ تو دسخان پر بیٹھنے سے بچ رہا اور تمہارے نے کہا میں نے قسم کھا لی ہے جب تک تم ہمارے کھانے میں اپنا گٹا ہوا ہاتھ نہیں گھما دے گا ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا سوچو تو سری ایک مسلمان کا قرب حاصل کرنے کے لئے اور ایک مسلمان سے اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لئے اس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان آمالِ سالحہ پر یہ محبتیں تھی چنانچہ حضرت عمر کا حکم تھا وہاں امیر کے حکم کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا اس نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ کھانے میں کھمایا حضرت عمرہ سب سے کھاؤ کھانا اس میں سے تمہیں ایک ایمان والے ہے کہ ہاتھ سے گنا رہی ہے سنو حضرت عمرہ نے فرمایا کہ تم اس کے ہاتھ سے کھن کر رہے ہوں حالانکہ اس کا جو ہاتھ کٹا ہے اللہ کے راستے میں اس کا یہ کٹا ہوا ہاتھ جو ہاتھ کٹ کے الگ ہوا ہے وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے جس کا ہاتھ اللہ جنت میں داخل کر چکے ہوں اس کا باقی جسم جنت میں نہیں جائے گا کہ اللہ نے تو اس کے لئے جنت کو واجب کیا ہوا اور تم اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے اس کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہو رہے یہ قرب ایک مومن کا ایک مومن کے ساتھ ایسی محبت ایک مومن کا اتنا قرب ورنہ یہ بات میری یاد رکھنا سب کہ ایک مومن کو حقیر سمجھنا ایک مومن کو حقیر سمجھنا ایک مومن کو صرف حقیر سمجھنا اسلام سے مرتد ہونے کا سبب ہے سنو میں کیا کہہ رہا ہے ایک مومن کو حقیر سمجھنا اسلام سے مرتد ہوجانے کا سبب بن جاتا ہے اور ایک مومن کے قتل پر اگر تمام آسمان کی مخلوق اور تمام زمین کی مخلوق جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہو اگر یہ ساری کی ساری مخلوق اگر صرف ایک مومن کے قتل پر جمع ہو جائیں کہ اس کے قتل میں ان سب کا ہاتھ ہو تو اللہ تعالی ان سب کو جہنم میں ڈالیں گے ایک مومن ایک مومن ایک مومن کا یہ مقام ہے کہ اگر ایک مومن کے قتل پر زمین آسمان کی تمام مخلوق ایک مومن کے قتل کے کیس میں ہے ایک مومن کے صرف تو اللہ تعالی ان سب کو ایک ساتھ جہنم میں اوندھے مو ڈالیں گے کہ یہ سب ایک مومن کے قتل میں شریک ہیں یہ سب مقامی ایمان اور مومن کوئی معمولی چیز ہے یہ کوئی معمولی چیز ہے لیکن وہی بات ہے کہ نہ ایمان کی تحقیق ہے اور نہ مومن کی خبر ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں مومن کسے کہتے ہیں میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ کسی مومن کو حقیق سمجھنا یہ اسلام تک سے بحرم کر دیتا ہے موسیقی موسیقی